آج کی اس میکڈاؤن میں یعنی کی دس سپٹمیمبر دوزے کس کے اس میکڈاؤن میں تب بیس انکارنیڈ بروکلیسنل ریٹان آ رہے ہیں تو آج ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ملے گا کہ بروکلیسنل ریٹان آ کے کیا کرتے ہیں اور پول ہمیں رومر ایکس اور بروکلیسنل میں سے کس کا ساتھ دیتے ہیں اور آج کی اس میکڈاؤن میں ایجور سے سیتارنس کا بھی میچ ہو رہا ہے اور بیکلیسنل اور بینکا بیلر کے بیچ میں بھی کانٹر سائن ہو رہا ہے تو دوستو اس میکڈاؤن میں اور کیا کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا آنکہ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا اس میکڈاؤن کی شروعات کی ہیڈ آف ریٹیو ورڈ ٹرائیویر چیو اور یونیورسٹ چیمپئن رومر ایکس نے رومر ایکس اکیلے نہیں آئے بلکہ رومر ایکس سے ساتھ تھے داؤسوز اور پولہمن اور اس کے بعد یہ بھی اوفیشل ہو گیا کہ ایکسٹریم روز میں رومر ایکس ویڈیو کا میچ ہوگا یونیورسٹ ٹائٹل کے لیے رومر ایکس نے پولہمن سے پوچھا کہ بتاؤ تو اور کے دویو میں کون راج کرتا ہے تو پولہمن نے لیا رومر ایکس کا نام اور اس کے بعد رومر ایکس نے بولا کہ سارے دویو انہیں ایکنالیج کرے اور اس کے بعد رومر ایکس اپنی تاریفیں کرنے لگے لیکن تب بھی رومر ایکس کو لگا ایک بہت بڑا جھٹکہ جب ریٹان آگئے دبیس انکارنیٹ بروکلسنر رنگ میں گز گیا اور بروکلسنر کو رنگ میں گزتا ہو دیکھ کے رومر ایکس پریشان ہو گئے بروکلسنر رومر ایکس کے سامنے آئے لیکن اس سے پہلے ماں پر داؤسوس بروکلسنر کے سامنے آگئے داؤسوس اور پولیمن نے بروکلسنر کو رکھنے کی کوشش کی تب بروکلسنر کو پولیمن نے پوچھا کہ تم رومر ایکس کو کیوں چیلنج کرنا چاہتے ہو تو بروکلسنر نے الٹا پولیمن سے یہ کہہ دیا کہ تم نے رومر ایکس کو کیوں نہیں بتایا کہ میں سامن سلام میں ریٹان آ رہا ہوں بروکلسنر کے اتنا کہنے کے بعد پولیمن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا بولے رومر ایکس سے رومر ایکس کو یہ لگنے لگا کہ شاید پولیمن نے دھوکہ دے رہا ہے اور شاید وہ بروکلسنر کے ساتھ ہیں تو رومہ ریس نے پولیمن کے ہاتھوں سے اپنا یونیورسل چیمپنشپ کا بیل چھنا اور وہاں سے چلے گئے رومہ ریس کے جانے کے بعد پولیمن کو بروکلیس نے بولا کہ میرا انٹرڈکشن کروا تک پولیمن نے پرانے طریقے سے بروکلیس کا انٹرڈکشن ڈبلوڈی فینس سے کروایا انٹرڈکشن کروانے کے بعد بروکلیس نے پولیمن سے کہا کہ تم نے تو پرانی یاد یہ تازہ کر دی پرانی دنوں میں بھی تم میرا انٹرڈکشن ایسی کرواتے تھے موریس کو بولنے کے لئے تمہیں پاسس 5 اسہکنڈ ہے اور اس کے بعد بروکلیس نے پاسسس گنا اور بروکلیس نے پولیمن کو اٹھا کے اف5 دینے لگے لیکن اس کے بعد رنگ میں گھس گیا جو رومہ ریس اور رنگ میں گھسدے کے ساتھ رومہ ریس نے سپر مین پنچ مار دیا بروکلیس نے دیا لیکن بروکلیس نے ترنسی سMeantis گیا اور بروکلیس رومہ ریس کو اٹیک کرنے لگے لیکن پھر وہاں پر دعاؤسوس آگیا رومہ ریس کی یا رومہ رکست نامی کی مدد کنے کے لیے لیکن براکلیس نے 200 کے پر بھی بھاری پر ہے اور 200 کو بھی براکلیس نے مار دیا یہ سب دیکھیں تو یہ صاف ہو گیا کہ yıl میں براکلیس نے وصفیت سے رومہ رکس کا میچ فکس ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب وہ رومہ رکس کا ساتھ دیں گے جب پولیمن سے یہ پوچھا گیا کہ رومہ رکس نامی کی چیلنج کا چاہے جواب دیں گے تک پولیمن نے کہا کہ بروکلیسن کے چیلنج کا جواب آپ رومہ رنگز تب دیں گے جب رومہ رنگز کو صحیح وقت لگے گا تو یہ سب دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ لگتا ہے آپ رومہ رنگز بروکلیسن کے چیلنج کو ایکسپٹ کریں گے اور کرون جول میں ان دونوں کی میچز ہونے کے کافی زیادہ چانس ہے تو دوستو ابھی کے لئے بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو تھوئی دیر میں WMG Smackdown کے ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیعہ ضرور کیجئے اور میچ جانے کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور میں ملتا ہوں آپ کو تھوئی دیر میں WMG کے نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکیو اور گوڈ بائی